اسلام علیکم جی میرا نام ہے سوہیب اور آج میں مجود ہوں اپنی ایک کنال کی سائٹ پہ یہ گھر ہم بڑھا رہے ہیں لہور فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کی بنیادوں کی میں نے ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو بنیادوں کے اندر جو گھسو کی فیلنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کا جو پلنٹ بیم ہے وہ ہم ڈالنے جا رہے ہیں پلنٹ بیم کے اوپر ہم نے سریعہ باندھ لی ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگ کو پلنٹ بیم کے حوالے سے گائیڈ کریں گے کہ پلنٹ بیم کام پر ضروری ہوتا ہے ڈالنا پلنٹ بیم میں کتنے سریعہ ڈالنے چاہیے اور پلنٹ بیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں پلنٹ بیم وہاں پر رکوائر ہوتا ہے جہاں پر پلوٹ آپ لوگ کا بہت زیادہ گہرہ ہوتا ہے جیسا کہ روڈ لیول سے پانچ چھے فیٹ آپ لوگ کا پلوٹ گہرہ ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کو پلنٹ بیم ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بنیادیں بہت زیادہ آپ لوگ کو بھرائی کرنی پڑتی ہیں جس کے وجہ سے مضبوطی کے لیے آپ لوگ کو پلنٹ بیم پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ نیچے جو سرفیس ہے وہ ریتلی زمین اور ہارڈ زمین نہ ہو نیچے فاؤنڈیشن وہاں پہ بھی پلنٹ بیم رکوائر ہوتا ہے کچھ سائٹیز میں پلنٹ بیم لازمی ہوتا ہے جیسا کہ پارک بیو سیٹی ہے وہاں پہ اگر ہم بنیادوں کی کھدائی کرتی ہیں تو نیچے ریتلی زمین ہے ریت نکلتی ہے اور وہاں پہ پلوٹ بھی زیادہ گہرے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ پلنٹ بیم زیادہ رکوائر ہوتا ہے تو آپ لوگ نے دو تین پوائنٹس یاد رکھ رہے ہیں جہاں پہ پلوٹ آپ لوگ کا کافی گہر ہے روڈ لیول سے پانچ چھ فیٹ یہاں پہ نیچے جو سرفس ہے وہ نرم ہے ریتلی زمین ہے وہاں پہ آپ لوگ کو پلنٹ بیم ہے جو وہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ نے ملٹی سٹوریز بنانی ہے آپ لوگ نے تین چار سٹوریز بنانی ہے یا وہاں پہ بھی آپ لوگ کو پلنٹ بیم ڈالنا چاہیے تاکہ آپ لوگ کا جو گھر ہے وہ مضبوط بنے نیکس جو چیز ہے وہ ہے پلنٹ بیم میں کتنے سریعے ڈالنے چاہیے پلنٹ بیم میں آپ لوگ چار سریعے ڈال سکتے ہیں چار سوٹر کے چار سوٹر کے چار سریعے ڈال لیں آپ لوگ جیسا کہ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہے ہیں ہم نے through our'd ساری building کے اندر جو ہماری دیواریں اس کے اوپر جو سٹیل ہے وہ ہم نے باند دیئے ہیں چار سٹیل بارز ہیں ہماری چار سوٹر کی اور رنگ کا سائز آپ لوگ 10 سے 12 انچ پہ آپ لوگ جو رنگ ہے وہ رکھ سکتے ہیں 10 انچ سے 12 انچ پہ تین سوطر کا آپ لوگ جو رنگ ہے وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے پلیت بیم کی وہ 9 انچ ہوتی ہے آپ لوگ 9 انچ اس پہ کنکریٹ کر سکتے ہیں ایک دو چار ریشو سے کنکریٹ ہے جو ہم سلاب میں ہماری کنکریٹ ہوتی ہے وہ ہی ہم اسی کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم جو سائٹ پہ وہ شٹرنگ لگائیں گے سٹیل کی شٹرنگ ہم لگائیں گے اگر آپ پھٹوں کی یا پلائی کی شٹرنگ لگانا چاہیں تو مضبوطی کے ساتھ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم 9 انچ پرپر سٹیل کی شٹرنگ کر کے اس کی 9 انچ بھائی کریں گے اور جب ہم اس کی پورنگ کرنے کے بعد اس کو کھولیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کا ویڈیو شیئر کریں گے کچھ لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ پلیت بیم والی جگہ پہ اگر ہم جب چکاٹ لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے تو جہاں پہ آپ لوگ کی چکاٹ آئے گی وہاں پہ آپ لوگ ڈیرڈ انچ پلیت بیم کو ڈاؤن رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جب ہم یہ پلیت بیم ڈالنے کے بعد چکاٹ فکس کریں گے تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے کہ پلیت بیم والی جگہ پہ چکاٹ کیسے لگائی جاتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پروجیکٹ سے لے کے آپ لوگ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے ایک کنال کا یہ پروجیکٹ ہے لاہور فضائیہ ہاؤسنگ سسائٹی میں انشاءاللہ اس کے بنیادوں کے اوپر جو چنائی سٹار کریں گے پھر اس کا پروپر پلین آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اس کا نقشہ اور فردر جو آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں کہ ہمیں نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر بنانی چاہیے مزید ڈیزائن سے لے کے کنسٹرکشن تک آپ لوگ ہماری سرسیز لے سکتے ہیں کے بی گروپ کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں یہ میرا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کے علاوہ ہمارے تمام طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ آپ لوگ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کہہ رکھئے اللہ حافظ